اسلام علیکم دوستو ایک اور زبردست اور نئی فیدہ مند ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور آج کی زبردست ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اب تک جو ہے سمائی کے اس اپریل تجون میں تقریباً دوپیر بارہ بجی تک جو ہے پچیس لاکھ لوگوں کو جو ہے نو ہزار روپے مل چکے ہیں اور تئیس ارب روپے تقسیم ہو چکے ہیں اس کی مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا کہ جو اہل افراد ہیں وہ کس طریقے سے اہل ہوں گے اور جن کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اگلی جو ہے سروے تک مطلب ڈیٹ دی جاتی ہے کہ فلان ڈیٹ کو آپ آئیں اور آپ کو جو ہے ریجیسٹریشن کیا جائے گا تو آپ کس طریقے سے یہ نو ہزار روپے لے سکتے ہیں اور نئے طریقے کے مطابق اب جو ہے رقم کس طریقے سے تقسیم ہوگی اب تک جو ہے پچیس لاکھ لوگوں کو یہ نو نو ہزار روپے مل چکے ہیں اور تئیس ارب روپے تقسیم ہو چکا ہے اور یہ رقم آپ کو سنٹر سے دی جا رہی ہے اس کی مکمل تفصیل طریقے کے لیے نئی ریجیسٹریشن کس طریقے سے ہوگی ناہل افراد کس طریقے سے اہل ہوں گے اور نئے افراد کس طریقے سے ریجیسٹریشن کرویں گے مکمل تفصیل طریقے کے لیے ویڈیو پوری دیکھیں گے پوری تفصیل ملے گی ویڈیو آدھی دیکھیں گے تفصیل بھی آپ کو آدھی ملے گی لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کا بڈن لازمی سے پرس کر دیں تاکہ اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ لازمی کاتیا کریں تو دوستو یہ جو ہے سماحی کیس ہوتی ہے جو کہ ملتی ہے پہلے پچاسی سے ہوتی اب نو ہزار ہوگی ہے اگر آپ کو یہ کیس نہیں ملی تو آپ کو ہیلپ لائن نمبر بھی بتاؤں گا ورٹس ایپ نمبر بھی بتاؤں گا جس کے ذریعے سے آپ شکیت بھی درج کروا سکتے ہیں اور اپنی رقم بھی لے سکتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بہت ساری جو خواتین ہیں کوئی نو ہزار روپے لے رہی ہے کوئی دس ہزار کوئی پچیس ہزار کوئی تیس ہزار اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کے بچوں کے وظیفے بھی ساتھ ہوتے ہیں نو ہزار روپے کی کیس آپ کو ملے گی اور ساتھ بچوں کے جو وظیفے ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ ملیں گے تو یہاں پر دیکھیں کافی ساری خواتین ہیں یہ ثبوت کے طور پر دکھا رہا ہوں کہ بیس ہزار پچیس ہزار روپے وہ لے رہی ہیں تو آپ اپنے بچوں کی اگر ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں اور آپ نو ہزار روپے کیلئے ریجسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور اس کی مفت ریجسٹریشن ہوگی اور آپ اس کے بعد اپنے بچوں کے وظیفے بھی لے سکتے ہیں اور نو ہزار روپے کی رقم بھی لے سکتے ہیں اگر آپ کو کسی سروے میں ناہل کیا گیا ہے تو آپ اہل بھی ہو سکتے ہیں تو اس کی مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا یہاں پر دیکھیں سنٹر کے اوپر بہت ساری خواتین ہیں جو اپنی رقم کو لے رہی ہیں جو پہلے ناہل کر دیا گیا تھا وہی خواتین اب جو ہے اپنی رقم لے رہی ہیں یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ثبوت کے طور پر نو سال سے دس سال سے ان کو ناہل کیا گیا تھا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو خواتین ایسی ہیں جن کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے پیر کا انگوٹھا لگا کر بھی یہ رقم لے سکتی ہیں یہاں پر آپ ثبوت دیکھ سکتے ہیں بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مزور ہوتی ہیں جن کے انگوٹھے نہیں ہوتے تو وہ اپنے پیر کی انگلی یا انگوٹھا لگا کر یہ رقم سنٹر سے لے سکتی ہیں اب جو رقم ہے وہ آپ کو صرف سنٹر سے ہی مل رہی ہے پہلے جو ہے ایٹیم سے بھی ملتی تھی اب بھی ایٹیم سے ملتی ہے لیکن زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ سنٹر سے اپنی رقم کو لے رہے ہیں اور یہ جو ہے ہفتے اور اتوار کے دن کے لیے یہ رقم کو بند کر دیا گیا ہے سموار سے انشاءاللہ آپ کو سنٹر سے دوبارہ یہ رقم ملنا شروع ہو جائے گی اور آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں کرنا ہوگی اس کی ریجیسٹریشن کے لیے بہت ہی آسان اور سادہ طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا اگر آپ ریجیسٹریشن کروانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے قریبی تحصیل دفتر میں آئیں وہاں پر آپ کی ریجیسٹریشن ہوگی آپ کے پاس آپ کا اصل قومی شناختی کارڈ ہونا چاہیے اور جتنا بھی آپ کے بچے ہیں ان کا بے فرم بنا ہوا ہونا چاہیے اور بجلی کا ایک بل آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ جو ہے یہاں پر آ سکتے ہیں اور اپنی رقم کو لے سکتے ہیں اور ہفتے والا دن جو ہے خصوصی افراد کیلئے بنایا گیا ہے خواجسرہ کیمیونٹی اور بزرگ افراد جو ہے ہفتے والے دن اپنی رقم کو لے سکتے ہیں اور کسی کو ہفتے والے دن رقم نہیں ملے گی اور یہاں پر دے سکتے ہیں پندرہ سو انسٹھ جو کیمپ بنائے گئے ہیں رقم کے لیے پندرہ سو انسٹھ کیمپ کے ذریعے سے آپ کو یہ نو ہزار روپے کی رقم جو ہے مل رہی ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ ریجسٹریشن مراکز کہاں پر ہیں چھ سو مراکز ہیں بنائے گئے ہیں چھ سو دفتر جن کے ذریعے سے آپ کی ریجسٹریشن کی جاری ہے یہاں پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ ٹیبلٹ ہے جس کے ذریعے سے آپ کی ریجسٹریشن کی جاتی ہے آن لائن آپ کی ریجسٹریشن کی جاتی ہے سنٹر پر جانے کے بعد اور یہاں پر دیکھیں یہ جو ہے شکیت سیل ہیں نمبر ہیں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ ہے آپ کی رقم کی کٹوتی ہوتی ہے آپ کو ناہل کیا جاتا ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان فون نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں جو پنجاب میں رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ اس نمبر پر رابطہ کریں گے یہ پنجاب کے لوگ اس کے اوپر ویٹس ایپ کے اوپر میسج کریں گے کال نہیں کریں گے صرف میسج کریں گے بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ اس نمبر پر رابطہ کریں گے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں گے اور جو خیبر پختون خان ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے اگر آپ کا تعلق ہے تو زیرو تین سو پچیس تریپن پینسٹ چار سو چھتر آپ اس نمبر کے اوپر ویٹس ایپ کریں گے تو آپ کو جو ہے آپ کی شکیت درج ہو جائے گی اور آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ آپ کا مسئلہ حال ہو جائے گا یا ان کی ہیلپ لائن نمبر کے ذریعے سے آپ یہ بھی معلوم کر سکتے ہیں کہ آپ کی کیس کتنا آئی ہے اور آپ کو ملی کتنا ہے اور سید آپ نے لازمی لینی ہے اگر آپ کس کی تفصیل پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی کیس آئی ہے یا نہیں آئی تو آپ اس ہیلپ لائن نمبر کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں زیرو آٹھ سو چھبی چار ستتر اور ان کی ویب سائٹ ہے www.bisp.gov.p کہ آپ اس کے اوپر کال کر سکتے ہیں اس کو وزٹ کر سکتے ہیں اگر ہیلپ لائن نمبر کے اوپر آپ کال کریں گے تو صبح نو سے شام چار بجے تک آپ کال کریں گے تو آپ کی کال جو ہے وہ اٹینڈ ہوگی ورنہ آپ کی کال اٹینڈ نہیں ہوگی اور یہ کال جو ہے بار بار ملانا پڑتی ہے اس کے بعد ہی یہ کال آپ کی ملتی ہے کیونکہ اس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہے کالیں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کال نہیں ملتی تو امید ہے دوستو آپ کو یہ فیدہ مند ویڈیو بہت زیادہ پسند ہی ہوگی یہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سنٹر کے اوپر بہت زیادہ راش ہے جس کے ذریعے سے تمام افراد کو جو ہے رقم مل رہی ہے اگر آپ بھی رقم لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی یہ جو طریقہ کار بتا ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنی رقم کو لے سکتے ہیں اور اٹی ایم کے ذریعے سے بھی رقم لے سکتے ہیں اٹی ایم سے رقم لینا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا تعلق پنجاب سندھ بلوچستان اور اسلام آباد سے ہے تو آپ ایچ بیل کی ڈیوائز اٹی ایم سے 24 گھنٹے یہ رقم لے سکتے ہیں اگر آپ کا تعلق ازاد کشمیر اور گلگت بلسستان سے ہے تو آپ جو ہے بینک الفلا کے اٹی ایم اور ڈیوائز والے سے یہ رقم لے سکتے ہیں یا سنٹر سے یہ رقم لے سکتے ہیں یا آپ ہیلپ لائن نمبر کے اوپر رابطہ کر کے مزید تفصیل پوچھ سکتے ہیں اپنا سنٹر بھی پوچھ سکتے ہیں امید دوستو آپ کو یہ فیتہ مند ویڈیو بہت زیادہ پساندہی ہوگی ویڈیو پساندہی تو ویڈیو کا لائک کرتے ہیں چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیتہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلد سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایک انکہ بیٹر لازمی سے پریس کھاتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی لیٹرس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ